آپ کو کچھ بھی کہنے کا عدکار نہیں ہے آپ وہ کہہ سکتے ہیں بات جس کے لیے آپ کے پاس کوئی تتھے ہوں جس کے لیے آپ کے پاس کوئی جانکاری ہو صرف اپنی سرکار کا پروپاگانڈا نہیں آپ پھیلا سکتے اس کی اجازت میں نہیں دے سکتی آپ کیا بتا رہے ہیں کونسا ظلم ہوا ہے میں سرکاری بندہ نہیں ہوں اور نہ آپ سرکاری بندہ بنیں نہیں میں کوئی سرکار کی بندہ نہیں ہوں لیکن میں اس ملک کی ایک ناغرک ہوں اور آپ اس ملک کے خلاف بھارت کے خلاف غلط جانکاری سامنے نہیں رکھ سکتے آپ کے پاس جانکاری ہے کوئی تتھیں ہیں کوئی ثبوت ہیں اگر ہے تو آپ بات رکھئے میں آپ کو پوری اجازت دوں گی لیکن آپ صرف ہوا ہوای باتیں جو آپ کی سرکار کا پروپاگانڈا ہے وہ نہیں پھیلائیں گے اس کی اجازت نہیں مل سکتی نہیں آپ نے کیا کہا کہ ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف کیا ظلم ہو رہے ہیں بتائیے کونسا ظلم ہو رہے ہیں آپ نے آپ نے مسلمانوں کے خلاف جو اطعمات کیے ہیں خاص کر موڈی کی حکومت میں وہ تو ہندوستان کی ساری ہسٹری میں نہیں ہوئی اور میری بات سنیں اور میری بات سنیں ابھی ہندوستان کو کسی باہر کے آپ سے میں نے سوال کیا پوچھا افضل صاحب دیکھئے یہی پر آپ کا جو نظریہ ہے سر دیکھئے میں نے آپ سے سوال پوچھا اوئگر مسلمانوں کے لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا اوئگر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بولنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کے جواب میں کہا کہ مجھے ان دالت خواتین کے بارے میں بھی درد ہوتا ہے جن کو آپ کے لوگ وہاں پہ قتل کر دیتے ہیں ریپ کرنے کے بعد ابزل صاحب سنیے دیکھیں ابزل صاحب سنیے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور پوری دنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر اتنے عمران خان اس کے خیر خواہ ہیں آپ کی سرکار اور آپ اس کے حق کے لئے بات کرتے ہیں تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ اس کے بارے میں بھی بات کریں چین میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں پیوکے میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں نہیں آپ سر پر اٹھا کر رکھتے ہیں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا آپ سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں آپ بات سیاسی کر رہے ہیں آپ بات سیاسی کر رہے کیونکہ آپ نے اویگر مسلمانوں کے خلاف ظلم پر ایک شبد نہیں کہا